اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین کا لائیو نشریعت آمیر سوہیل کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے سابقہ وزیر اعلیٰ جمہور کشمیر کے جناب غلام نبی آزاد صاحب ہیں جو انڈیا نیشنل کانگرس کے اکشینئے اور رہنما بھی ہیں اور چوبیس جون کو کل جماعتی میٹنگ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور یہ کل جماعتی میٹنگ کا جو اجلاس تھا یہ ڈیلی کے اندر ہوا تھا وہاں پہ آزاد صاحب نے کئی شرط جی کا دھو رہا ہوا جمہور کشمیر میں ریلی بھی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ پہلے ڈیلی مٹیشن پھر الیکشن اور پھر سٹیٹھوڈ حالانکہ کانگرس نے اپنا سٹینڈ کلیر کیا ہے کہ پہلے سٹیٹھوڈ ہونا چاہیے پھر الیکشن ہونا چاہیے ایسے حالات میں کس طریقے سے آپ اس جمہور کشمیر کی پلٹی کا سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور آتے وقت میں کس طریقے کی پلٹی کا سیچویشن کو اور جو ہے وہ عوام کے لیے بہتر کیا جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے آل پارٹی میٹیگ میں پردان منطری اور گریہ منطری کو بتایا تھا کہ پہلے سٹیٹھوڈ دینی چاہیے اس کے بعد دیلیمیٹیشن ہونی چاہیے اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے لیکن انہوں نے اسی دن بتایا تھا نہیں ہم پہلے دیلیمیٹیشن کریں گے اور پھر الیکشن کریں گے پھر سٹیٹھوڈ لیکن اب یہ دو دیلیمیٹیشن تو ہو رہی ہے تب سے آٹھ مہنے ہو گئے چھت سات مہنے ہو گئے جب یہ آل پارٹی میٹیگ ہوئی ہے اب دیلیمیٹیشن تو تقریباً تقریباً ختم ہو گئی ہے اور ہماری سرکار سے یہی بار بار گزارش رہی ہے کہ فوری تک پر الیکشن کرنے چاہیے ابھی بھی ہماری بانگ وہی ہے کہ سٹیٹھوڈ اگر پہلے دے دیں اور پھر الیکشن ہو جائیں تو بہتی اچھا بات ہے بہتی اچھی بات ہے لیکن اب جو کچھ بھی ہو لیکن الیکشن جلدی ہونے چاہیے کیونکہ اسمبلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مسئلت سے گزرنا پڑتا ہے چاہیے دیاد کے لوگ ہوں شہر کے لوگ ہوں جب نمائن دے ان کے چنے جاتے ہیں ملیز تو ان کو معلوم ہوتا ہے ہماری کانشونسی میں پانی کی دکت کہاں ہے سڑک کی دکت کہاں ہے بے روزگاری کی دکت کہاں ہے راشن کہاں نہیں پہنچ رہا ہے سڑک کہاں ٹوڑ گئے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے لیکن اب تقریباً چار سال ہو گئے جب سے اسمبلی بھنگ کر دی گئی ہے اور تب سے کوئی نمائن دا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ہر شہری اور جہاتی انسان کو وہ کسان ہو مزدور ہو بیکار نوجوان ہو ان کو دکت آ رہی ہے اس لیے اس کا حل صرف اب ایک ہی ہے کہ جلدی اسمبلی کے الیکشن ہوں اور نئی سرکار بن جائے سر آفٹر ابروگیشن 375 جمہو کشمیر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا کشمیر اور جمہو آئے لگ بگ دو سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کس طریقے سے اب جمہو کشمیر کی ڈیولوپمنٹ دیکھ رہے ہیں کیا جو باجپا نے کہا تھا کہ اچھے دن کیا وہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اچھے دن آئے ہیں وہ اچھے دن تو ہو ہی نہیں سکتے گارنر رول میں کیونکہ سینٹر تو یو ٹی میں اچھے دن لائی نہیں سکتی کوئی نہیں سرکار کانگریس کی ہو کسی اور کی ہو اور اتنی بڑی سرکار یہ تھوڑی ہے کہ چندگر جیسا ہے دو سکیر کلومیٹر میں یا دلی کی سرکار چاریس سکیر کلومیٹر میں سرکار ہے یہاں تو ایک لاکھ سکیر کلومیٹر آوادی اسٹیٹ کی تو یہاں ہر جگہ پہنچنا ہر پہاڑ کے پیچھے آبادی ہے ہر پہاڑ کے بیچ میں ایک نیا گاؤں ہیں وہاں تک پہنچنا ان کے دکھ اور درد میں شامل ہونا صرف چنی ہوئی سرکاری پہنچ سکتی ہے یہ ویروکریسی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کسی بھی سرکار کے لیے دعویٰ کرنا ہوگا کہ دلی سے وہ بیٹھ کر جمہو کشمیر کا بھلا کر سکتے ہیں کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی پارٹی ہے سر حالیہ ہی کشمیر میں آپ نے دیکھا ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی جس میں ہندو بھائی بھی تھے مسلم بھائی بھی تھے سب لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے کلنگز کروائی ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ جو کشمیر سے ہیں میمور پارلیمنٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کشمیر کے لوگوں کو اس چیز میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں اور ایسا کشمیر کے عوام نہیں کر سکتی ہے جہاں ایک طرف بی جی پی دعوے کرتی ہے کہ ہمارا نیا جمہو کشمیر ہے اور نئے کیرن ہے وہاں دوسری طرف سے اس طریقے سے ٹارگیٹڈ کلنگز کروائی جاری ہیں اور کی جاری ہیں کیا لگتا ہے کہ سرکار کو ایسے حالات میں کس طریقے سے جو ہے سردیار کو تو پکڑنا چاہیے یہ بھی سرکار کو دیکھنا چاہیے کیونکہ مڑی کلنگ جب ہوتی ہے تو دو تین دن کے اندر کوئی پکڑا جاتا ہے یہ اشج کی بات ہے کہ ابھی تقریباً ایک مہنہ ہو رہا ہے اور اتنی گھٹائیں ہوئے ایک بھی آدمی نہیں پکڑا جائے تو ہماری تو مانگ ہے کہ کوئی اس میں اس تہ تک جانے کی ضرورت ہے کہ کونسی ارگنیزشن ہے جو ایسا کر رہی اور کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی نہیں پکڑا جا رہا ہے سر بی جے پی کے چیف رویندر رانا جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس بار کے جو مکھی منتری ہوگا وہ جمہو سے ہوگا اور بی جے پی کا ہوگا اب میں اس دندے میں نہیں پڑتا ہوں جمہو کشمیر ایک سٹیٹ ہے بی جے پی کا کہا جا رہا ہے وہ بی جے پی کا اپنی مرضی ہر پولٹیکل پارٹی کو یہ حق ہے کہنے کے لیے کہ میں بنو گا کون بنے گا میری پارٹی بنے گی اس میں میں ٹپٹی نہیں کرنا چاہتا ہوں ہاں ظاہر ہے جو بھی پولٹیکل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوگا وہ تو کہے گا میری پارٹی بنے گا کئی لوگ ڈسٹرکوں میں کہتے ہیں کہ یہی کا چیفنس بنے گا کوئی ملے کے جب الیکشن لڑتے ہیں وہ کہتا ہے یہی منتری بننے والا وہ تو الیکشن کونگریس کب سے پولٹیکل ایکٹیوٹی شروع کرنے جاری جمہو کشمیر میں ایک بار فیٹ سے عوام سے ملنا رو برو بات چیت کرنا یہ بھی تو ایکٹیوٹی ہے جو کل سے ہم یہاں کر رہے ہیں بھی ہفتہ بر پہلے ہم پانچ دن کشمیر تھے پانچ دن جمہو تھے یہ تمام چیزیں ایکٹیوٹیز ہی ہیں اچھا سر ایک بڑا انٹیائی اہم سوال ہیں نوجوانوں کی طرف سے اور آپ کے لئے سوال کیا گیا ہے رہبرے کھیل کے بچے این وائی سی کے بچے ایٹی ایم بارٹس ایک سافت کافی ڈیلی ویڈر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے چنی ہوئی سرکار نہیں ہے اس لیے ان کو درددر ہونا جانا پارتا ہے اگری کلچر کے ہیں رہبرے کھیل ہیں دوسری ہمارے آنوائی سی کے بچے ہیں سب قسم کی میری خیال میں ایک درج کے درجن کے قلیے بھی اس طرح کے اناپلائیڈ یوت ہیں ان کی اوگرائیزیشن ہیں جنہوں نے تین سال کام کیا ہے دو سال کام کیا ہے پانچ سال کام کیا ہے اسی طرح سے ہمارے شلول ٹرائب کے بہت سارے تقرین پانچ ہزار کے قریب ملازم ہیں جو کشمیر میں ہیں اس میں عدیق تر نان مسلمز ہیں لیکن جب سے یہ کلنگ ہوئی ہے اور ان کی نوکری ایسی ہے کہ وہ جمعوں کبھی آئی نہیں سکتے ہیں ایسا کونسی بات ہے کہ ایک ہی سٹیٹ میں آپ ایک پراون سے دوسرے پراون سے کبھی واپسی نہیں آوگے تو یہ چیزیں بھی ہیں جن کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ چنے ہوئے نمائے دے دیں ہیں کانگریس نے اب الیکشن میں کانٹیس کرنا ہے کافی اسطیفے بھی پیش ہوئے کانگریس تھے کچھ لوگوں نے اپنی پارٹی جوئن کی کسی نے بی جے پی جوئن کی وہ تو یہاں سب ہی پارٹی سے جا رہا ہے مضبوط ہی کسی ایک پارٹی کا سوال نہیں ہے وہ میرے خیال میں اس وقت اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ الیکشن نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے کسی پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ بڑی گرین پارٹی ہے یہاں سبزہ سبز کھانا مل رہا ہے تیار کھانا مل رہا یہاں چلے جاؤ وہاں دوسری چلے جاؤ ایک پولٹیکل سسٹم خراب ہوا ہے اس ولم کے لیے اس دیری کے لیے جو الیکشن نہیں ہو رہا ہے جمہوں کے ساتھ بیت باو کیا جا رہا ہے یہ جمہوں کے لیڈرز کا رہی ہے جمہوں جاؤ گے تو وہ کہیں گے ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے چناب اہلے جاؤ گے تو وہ کہیں گے وہ جمہوں کو سب آتا ہے ہمیں نہیں ملتا ہے رجوری پنش کو ہو گے والے کہیں گے کہ ہمیں نہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ ایک ریجنل ایسپریشنز ہوتی ہیں ریجنل ہر جس ریجن کا آدمی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے ہی ریجن میں زیادہ سے زیادہ ہو پانچ اگر تو یہ اس میں بہن لار جب حکومت ہوتی ہے تو وہ ہر ریجن کو اس کا حصہ دینے کا پریاس سر پانچ اگر 2019 کے بعد کیا ٹیرریزم ختم ہوا جمہوں کشمیر میں جیسے بی جے پی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں ہوا کیا لگتا ہے کہ یہ اور بڑا آواہ ہوا دیکھنے کو ٹیرریزم بیچ میں تھوڑا کم ہو گیا تھا لیکن اس کی کارن کوئی دوسرا نہیں تھا اس کا کوئیڈ تھا نوجوان بہت پریشان ہیں سلف ہلپ گروپ کے انجینئر سے ان کا ابولش کر دیا ہے کافی ایسے بچے ہیں جو دینٹل ڈیسر جنس ہیں جمہوں کشمیر کی گورنمنٹ نوکریہ نہیں ہے ہمارے پاس گورنمنٹ پہلے نوکریہ تو بالکل ہی نہیں تھی اور ہماری گورنمنٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا کہ جو انجینئر سے جو چھوٹیں گیا ہزاروں میں ہیں ان کے لیے گروپ بنایا تھے اور ان کے لیے ایک ریزرویشن رکھی تھی کہ اتنے ٹھیکے یہ کریں گے کیونکہ وہ پڑے لکھے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انجینئر ہیں ٹیکنکل ہیں لیکن اس گورنمنٹ نے اس کو بھی ختم کیا تو اس کا مطلب ہے نئی امپلائیمنٹ دینے کے بجائے جو پرانی امپلائیمنٹ تھی وہ بھی چھین لیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دے رہی ہے بی جی پی لگاتار جمہوں کشمیر کے اندر اور یہاں پہ لگاتار جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن سے ان کا دورہ ہو رہا ہے اور کشمیر میں بھی جشن کشمیر منایا گیا کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وکاس کشمیر کا اور جشن کشمیر کو آپ نے کوئی فانکشن آپ کہیں کا کسی بھی کریں یا ممبئی کے ہیرو ہیروینوں کو جمہوں میں لاؤ گا اور کہیں گے جمہوں کا وکاس ہو جائے گا اس سے ہوگا کیا سر ایک اخری سوال ہے کہ پولٹیکل جس طریقے سے ابھی حالات چل رہے ہیں اور یہ کہا کہ انویسٹمنٹ باہر کی کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کریں گے فیلال ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئے کیسے دیکھتے ہیں آپ اب جب انویسٹمنٹ آئے گا تب پتہ چلے گا تب تک آپ کو ٹیلیویجن نہیں سننا ہے چلی بہت شکریہ رکھ ہمارے سب آچیت کرنے کے لیے جناب غلام نبی آزاد صاحب تھے جن سے بڑے اہم ترین سوالات پوچھے جمہو کشمیر کی پولٹیکل سیچوئیشن کو لے کر پوچھے اور سب سے بڑا سوال جو تھا وہ یہ تھا اس حالات کے بیچ میں کہ کانگرس کی جو اس وقت سیچوئیشن ہے جو لوگ دوسری پارٹی جوائن کر رہے ہیں کس حد تک کانگرس مضبوط ہوگی اور کس حالات میں کانگرس کو جو ہے وہ مضبوطی دینے کے لیے آتے وقت میں جو ہے وہ پورے طریقے سے جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے آزاد صاحب کے ساتھ تمام باتچیت کی گئی اور اسی باتچیت کے حوالے سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فلال کہ جمہو کشمیر کو جو ہے وہ ترقی چاہیے جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوان کو روزگار چاہیے آپ دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین آمر چول کے ساتھ